بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان گفار آوان اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے پرفیسر ابو بکر صاحب سر ابو بکر ایڈوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں ٹیچر ہیں اور سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن لیتے وقت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں میٹرک اور ایف ایسی کے ریزلٹس کے بعد پیرنٹس اور سٹوڈنٹس اکثر پریشان رہتے ہیں بچوں کو کن مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے میٹرک کے بعد کون کون سے آپشنز ہیں سٹوڈنٹس کو پرسنٹیج کے حوالے سے ان کے ریزلٹ میں کتنے پرسنٹیج مارکس آئے ہیں اس کے اکورڈنگ ان کو کن مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے ایف ایسی کرنی چاہیے یا آئیکوم کی طرف جانا چاہیے میٹرک کے بعد سٹوڈنٹس کے پاس کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں آج ہم یہ ساری باتیں محترم پروفیسر ابوبکر صاحب سے جانیں گے سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ میٹرک کرنے کے بعد سٹوڈنٹس کو آگے ایف ایسی کرنی چاہیے یا آئیکوم کی طرف جانا چاہیے کن سٹوڈنٹس کو ایف ای کرنا چاہیے اور وہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی ڈپلومہ پروگرام کے اندر اپنی انرولمنٹ کروانی چاہیے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈپلومہ پروگرام کون کون سے ہیں اور انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ کون سے ڈپلومہ پروگرام کرنے چاہیے ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ہے کہ میٹرک کے بعد بہت ساری آپشن آتی ہیں جس میں اگر میں سٹیپ وائز بتاؤں گا تو زیادہ اچھی طرح سٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایف ایسی ہے ایف ایسی میں ایف ایسی پری انجینئرنگ آتی ہے ایف ایسی پری میڈیکل ہے اس کے بعد آئی سی ایس ہے آئی سی ایس میں بھی آپشن آتی ہے فزیکس کی اور سٹیٹسٹکس کی آئیکوم ہے ایف اے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈپلومہ آجاتے ہیں جس میں میڈیکل ڈپلومہ بھی آجاتے ہیں اور ٹیکنیکل ڈپلومہ بھی آجاتے ہیں لیکن ہم جو سب سے پہلے ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ ہم جو اپنی فیلڈ کا ایجوکیشن کی سیلیکشن کرتے ہیں وہ ڈیفرنڈ بیسس پہ کرتے ہیں جس میں فار ایکزیمپل جی کس بیس پہ کرتے ہیں جی کہ میرے کزن یہ کر رہا ہے میرے چاچو کی بیٹی بیٹا یہ کر رہا ہے میری ہمسائی نے یہ کہہ دیا یہ کر لیں میرے دوست اگر فلان فیلڈ میں جا رہا ہے تو میں اسی فیلڈ میں چلا جاؤں تو بیسیکل ہمیں اپنی فیلڈ اس طرح سے چوس نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی فیلڈ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اپنے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے کرنا چاہیے جس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے میٹرک میں جو ہے وہ 33% سے up to 60% تک مارکس آتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی FSC کی طرف نہیں جانا چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ FSC کر کے ہر بندہ ڈاکٹر ہی بنے ہر بندہ جینئر ہی بنے یہ ضروری بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو کائنات کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ important ہے ہر سیکٹر important ہے جیسے ہم motorbike کی example لیں گاڑی کی example لیں تو اس میں minor سے minor جو ہے وہ چیز بھی بڑی important ہے for example جو ہے وہ ہم filter لے لیتے ہیں plug کو لے لیتے ہیں اس کے بغیر گاڑی bike نہیں چلتی لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بڑی important چیز ہے تو اسی طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہی بنے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہر بندہ جو ہے وہ انجینئر ہی بنے گا تو کامیاب ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو important بنایا ہے اس لیے جو student جو ہے وہ اتنے marks لے ان کو کبھی بھی FSE کی طرف نہیں جانا چاہیے ان کو ہمیشہ میرے point of view سے میرے experience کے point of view سے ان کو جو ہے وہ ICS کو چوز کرنا چاہیے ICOM کو چوز کرنا چاہیے FO کو چوز کرنا چاہیے اور اگر وہ medical line میں جانا چاہتا ہے تو انہیں جو ہے وہ medical کے diploma کر لینے چاہیے جس میں pharmacy technician ہے B pharmacy ہے اس کے علاوہ dispenser ہے اس کے علاوہ OTT diploma ہے اس کے علاوہ RIT diploma ہے اسی طرح سے جو ہے وہ technical diplomas ہیں وہاں چلا جانا چاہیے ہاں جن کے marks جو ہے وہ 60 to 90 یا up to 90% آتے ہیں انہیں ضرور FSE کی طرف جانا چاہیے اور اس کے بعد صرف FSE کرنا ہی important نہیں ہے FSE کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم doctoring کی طرف جائیں یا ہم engineering کی طرف جائیں تو اس کے لیے پھر definitely ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ struggle کرنی پڑتی ہے تو so اپنی field کو چوز کرنے کے لیے صرف ہمسائیوں کے اوپر دوستوں کے اوپر ہی نہیں چلنا چاہیے بلکہ اپنے teachers کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے جو educationist لوگ ہوتے ہیں یا جو educationist consultant ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنی best field کا پتہ چل سکے میٹرک کرنے کے بعد جہاں بہت سارے ادارے مختلف پروگرامز آفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان اداروں کا انتخاب بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو سر آپ ہماری یہاں پہ یہ بھی رہنمائی کریے گا کہ کن اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے میٹرک کے بعد کون سے اداروں سے آگے فردر studies کرنا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو government institute ہیں ان کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کے بہت اچھے ہمارے government institute ہیں جو کہ بہت اچھی study کراتے ہیں تو ہمیں اپنے scholarship کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان government institute government colleges کے اندر جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے اور دوسری option ہمارے پاس آتی ہے private کی تو private کی جو selection ہے وہ بڑی important ہے اور وہ نہ صرف important ہے بلکہ بہت سو سمجھ کے ہمیں جو ہے وہ اس کی selection کرنی چاہیے تو بڑے ہی اس کے لیے بہت سارے factor کو دیکھنا چاہیے number one ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا زیادہ جو ہے وہ reputable ہے جو زیادہ reputable institute ہوگا وہاں پہ جائیں اور اس کے بعد ان کی پھر یہ دیکھیں کہ ان کو کتنے سال ہو چکے ہیں تاکہ ان کی history آپ کو سمجھ آ سکیں تو اس طرح سے جو ہے وہ different factor کو دیکھتے ہوگے private کو choose کرنا چاہیے ہاں جو سب سے بڑی important بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ہمیں private کو جب بھی select کریں تو ہمیں اپنے teachers یا consultant سے جو ہے جو educational consultant ہو ان سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تو ان کو choose کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ best سے best جو ہے وہ رہنمائی کریں گے آپ کی کہ آپ کو کون سا جو ہے وہ choose کرنا چاہیے institute سر آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ metric کرنے کے بعد کن مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے اور students کو کن professions کی طرف جانا چاہیے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور students کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلئے کہ students کو study کس طرح سے کرنی چاہیے بہت سے students study کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں تو ایسا کیا سکسس فورمولا ہے جو کہ اپناتے ہوئے students کامیاب ہو سکتے ہیں بڑا سمپل فورمولا ہے اور میں نے وہ فورمولا بھی اپنی لائف میں throughout جو ہے وہ اس کو adopt کیا اور الحمدللہ metric سے onward جو ہے وہ position holder رہا میں اب ہم فورمولا کیا بناتے ہیں کہ time table بنا لیتے ہیں اب time table ہم کس طرح سے بناتے ہیں جی کہ sports کریں پانچ بجے سے چھ بجے تک جو ہے وہ میں نے english کو study کرنا ہے چھ بجے سے سات بجے تک جو ہے وہ میں نے physics کو study کرنا ہے تو اگر پانچ بجے سے چھ بجے تک کوئی کام آ گیا ہے تو اس کا مطلب وہ subject ہم سے miss ہو جائے گا تو ایسا time table نہیں بنا سکتے بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے student کو جو ہے وہ اپنی study کو divide کر لینا چاہیے اپنے subject کو divide کر لینا چاہیے کہ suppose اگر اس کے آٹھ subject ہیں تو اسے چار چار divide کر لینے چاہیے week کے اندر مطلب week میں 3 days جو ہے وہ چار study کر لے اور 3 days جو ہے وہ next 4 study کر لے لیکن ان کو study کیا جائے تو ان کو اس mind سے study کیا جائے کہ میں نے یہ چار study کر کے ہی سونا ہے یا اپنے کام باقی complete کرنے ہے تو وہ اپنے کام بھی complete کر لے گا اور ساتھ میں study بھی complete کر لیکن جو چار subject select کرے گا وہ اسے کر کے ہی سونا چاہیے اس طرح سے اس کے study کبھی بھی problem میں نہیں آتے دیکھیں لوگ c.a. کرتے ہیں charreded accountancy کی طرف جاتے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹے آ پڑتے ہیں تو c.a. کر پاتے نو نو ایسی بار نہیں ہے یا FSC میں جو ہے وہ انجینئر وہ ہی لوگ student بنتے ہیں جو 24 24 24 آر پڑتے ہیں یا medical کے ایسی بار نہیں ہے normal student آگے جاتے تو ہمیں study بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں other activities کو بھی دیکھ نا چاہیے لیکن study ایسی ہونی چاہیے کہ ہم select کریں ہم daily basis 2 گھنٹے پڑھ 3 گھنٹے پڑھ تو daily basis پہ اتنا ہی پڑھ چاہیے اب ہم کیا کرتے ہم select کرتے ہم 2 گھنٹے پڑھ نے منڈے کو 2 گھنٹے ٹیوزڈے کو 2 گھنٹے ہم منڈے چھوڑ دیا ٹیوزڈے کو 4 گھنٹے پڑھ لیں تو کبھی بھی آسا نہیں ہو سکتا اگر ٹیوزڈے بھی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی اس ویڈیو سے بہت شکریہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر نیچے دیا گیا ہے اپنا فیڈبیک دینا متبول دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ